مرحبا یا یوم ای دن مازون اجازت دے یعنی بادشاہ اسلام نے جس کو اجازت دے رکھی ہو وہ اجازت دے دے کہ فلا شخص نماز پڑھا دے یا فلا نماز پڑھا اگر یہ بھی نہ ہو تو عالمِ علماءِ بلد یعنی شہر کے سب سے بڑے سنی سیول عقیدہ عالمِ دین اجازت دے کہ فلا جگہ جماعت قائم ہو سکتی ہے نماز قائم اگر یہ بھی نہ پائی جائے تو عامت المسلمین آبادی کی اکثر لوگ کسی کو امام متعین کرنے ہیں دس بیس پچاس لوگ مل کر جماع یا عیدین قائم نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ آبادی کی اکثریت نہیں ہے دوسری اس میں ایک اہم شرط ہے ازن عام ازن عام کا مطلب یہ ہے کہ دروازے وغیرہ کھول دیے جائیں اور عام متعلم مسلمین کو آنے کی اجازت ہو ظاہر ہے لاغڈاؤن کے دور میں مساجد کے اندر جب جانے کی اجازت نہیں آپ کے گھر میں آپ کے کمپورڈ میں کیسے اجازت مل سکتی ہے اس لئے اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور نماز عید جب آپ کے علاقے کی مسجد میں ہو جائے اس کے بعد آپ چار رکعات نماز نفل آدھا کر لیں حدیث پارک میں ہے اِن عمل آمالو بن نیات عمل کا دار و مدار نیت اوپر ہے ہم تو مسجد جانا چاہتے ہیں ہم نمازیں یہ دادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوریہ ہیں کہ لاغڈاؤن کی وجہ سے ہم مسجد نہیں جا سکتے ہیں اگر مسجد میں نماز ہو گئی کوئی جماعت میں شامل تھا اس کی نماز فاسد ہو گئی نماز میں شامل رہتے ہوئے میں اب اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھر جا کر چار رکعات نماز عدا کر لیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نہ نماز عید ہے اور نہ اس کی تضا ہے بس ایک یہ محض نماز نفل ہے اللہ چاہے گا تو حسن نیت کی بنیاد پر اس کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالی خیر و سلامتی عطا فرمائے اور اس لاغڈاؤن کے در میں اپنی پیارے دعوتیں اسلامی کو خرگر نہ بھولیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم مرحبا یا منسعید مرحبا یا منسعید